خط آیا پشاورہ میں اس نے خواب دیکھا تھا وہ نمازی اور بہت نیک خاتون تھی اس نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ خان کعبہ میں ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں میرے اور آپ کے درمیان ایک لاش ہے جو کفن میں ملبوس ہے اور مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان زنورین کی لاش ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لاش کو میرے ساتھ اٹھاؤ اس کو جنت البطی میں دفر کرنے میں لے جاتا ہوں مجھ سے پوچھے اس کی تعبیر کیا ہے میں سوچ میں پڑ گیا اللہ جل شاہ نمونے اس وقت دل کے اندر یہی ڈالا کہ اس سے مراد حیاء ہے اور حرم صلی سے حیاء عورتوں کی ذریعے سے نکل جائے گی دوسرے دن میں نے سنا کہ حرم مکی کے اندر عورتوں کا عورتوں کی پولیس جو چست لباس پینی ہوئی ہے اس کو بنایا ہے خواب کے وقت میں نے نہیں سنا تھا تو ہر طرف سے مسلمان امت مسلمہ کے اوپر حملے غیرت کے اوپر حملے حیاء کے اوپر حملے یہ اللہ جل شاہ نمونے سننے اللہ پرکس گڑ گڑا کر رب نے نہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام والسید المرسلین وخاتم النبی محمد وعلى آلہ وآسحابه اجمانی اللہم لکا الحمد والتقیم السماوات والارب والکا الحمد انت ملک السماوات والارد وانفیهم والکا الحمد انت نور السماوات والارد